میرے مہترم بھائیو اور دوستو دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دین جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اسلام بعد میں ہے عِنْدَ اللَّهِ پہلے ہے کہ اب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دنیا آخرت کی عزت کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے اور کوئی نہیں ہے وہ اسلام ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اس کو چھوڑ کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا وَفِلْ آخرتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے اس کے تمام اجزاء اس میں ڈالے وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِينَ اللہ نے اس کا نام خود تجویز کیا وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَةِ اسلام کا لفظ اس امت کو ملا ہے پہلے کسی امت کو یہ نام نہیں دیا گیا اسلام کا نام اس امت کے لئے مسلم کا نام اس امت کے لئے مومن کا نام اس امت کے لئے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سلام رکھا ہے میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مومن رکھا ہے اور میری امت کا نام مومنین رکھا ہے اللہ اکبر کا لفظ اس امت کو ملا اس سے پہلے کسی امت کو اللہ اکبر کا لفظ نہیں ملا یہ بھی صرف انہی کے ساتھ مقصوص ہے دین مکمل ہوا نام اسلام رکھا گیا تکمیل بھی اس امت کے ساتھ ہے اور یہ خوبصورت ناموں کا انتخاب بھی اسی امت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اور امتوں کو جب پکارتا ہے تو یا اہل الكتاب سے پکارتا ہے اور اس امت کو جب اللہ تعالیٰ پکارتا ہے تو یا اہل القرآن کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انتہائی عزت اور شرافت ہے اس امت کے لئے کہ ان کو ان کا بنانے والا اللہ سب سے خوبصورت نسبت کے ساتھ خطاب فرماتا ہے اور یا اہل القرآن کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو بھائیو دنیا اور آخرت میں اب کامیابی کی زمانت یہ دین ہے باقی ساری چیزیں انسان کو بطور امتحان ملی ہیں ان کی اللہ کے نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے اللہ نے اچھے کو بھی دیا ہے برے کو بھی دیا ہے فیرون بھی بادشاہی کر گیا ہے اور نمرود بھی بادشاہی کر گیا ہے اور دعود علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے اور سلمان علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے اللہ تعالیٰ نے پتھر کے پجاریوں کو بھی حکومت دی ہے آگ کی پرستش کرنے والوں نے بھی حکومت کی ہے تین ہزار ایک سو چونسٹھ سال ایران کی حکومت کا جھنڈا لہر آیا ہے دھرتی پر سارے اللہ کے نام ماننے والے لوگ تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں آ کر ساسانی دور ختم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے کیا ایک چھوٹی سی مخلوق ہے آگ اس کے آگے سر جھکائے بیٹھیں گائے کے آگے سر جھکائے ہوا ہے بندر کے آگے سر جھکائے ہوا ہے درختوں کے آگے جھکے ہوا ہے سورج کے آگے جھکے ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان سورج کا پجاری تھا ایک عجیب بات ہے دنیا میں سب سے بڑی فتوحات کی تاریخ لکھنے والا انسان مرتے دم تک اللہ کو نہ پہچان سکا وہ سورج کی پوجہ کرتا ہوا مر گیا اس کے سارے فاتحین حلاقو خان اور قبلائی خان اور طلوئی خان اور چغتائی خان اور جوجی خان جو اس کے بڑے بڑے سردار بھی تھے اس کے بیٹے بھی تھے سب سورج کی پوجہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے دنیا بطور امتحان ہے اللہ کسی کو دے دیتا ہے کسی سے لے لیتا ہے کسی کو اٹھا دیتا ہے کسی کو جھکا دیتا ہے کسی کو مشہور کر دیتا ہے کسی کو گمنام کر دیتا ہے کسی کو شہرت دے دیتا ہے کسی کو عزت دے دیتا ہے کسی کو زلیل کر دیتا ہے کسی کو دنیا کے صفحات سے کیا ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو کسی کو طاقت دے دیئے کسی کو صحت دے دیئے کسی کو بیماری دے دیئے کسی کو علم دیا ہے کسی کو تقوی دیا ہے کسی کو خوبصورت بنایا ہے کسی کو قولہ بدصورت بنایا ہے کسی کو خاندان اچھا دیا کسی کو چھوٹا خاندان دیا یہ سب چیزیں کسی بھی انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا میعار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دروار میں بڑے ہونے کا میعار صرف ایک ہے اے لوگو قیامت کے دن اعلان ہوگا ایک اللہ نے عزت کا پیمانہ دیا ایک تم نے اللہ کے مقابلے میں بنا لیا ایک اللہ نے تمہیں عزت کا اور کامیابی کا میعار دیا ہے ایک تم نے اس کے مقابلے میں بنا لیا جعلتو اکرمکم اتقاقم اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں اعلان کر کے بتایا تھا جو مجھ سے جتنا زیادہ تعلق والا ہوگا وہ زیادہ عزت والا ہوگا جو جتنا مجھے زیادہ پہچانتا ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت والا ہوگا ولیکن ابی تم تم نے انکار کر دیا وقا قل تم اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَا خَيْرٌ مِنْ فُلَادِ مِنْ فُلَا تم میرے پیمانے تم نے توڑ دیئے میرے معیار تم نے قبول کرنے سے انکار کیا اور تم وہ بڑا ہے وہ بڑا ہے وہ حاکم وہ بادشاہ وہ صدر وہ وزیر اعظم وہ سپا سالار وہ قریشی وہ حاشمی وہ پتھان وہ راشبوت اس طرح تم نے اپنے معیار بنانے شروع کیے اَلْيَوْمَ عَضَوْ نَسَبَكُمْ وَعَرَفَوْ نَسَبِي آج تمہارے معیار ٹوٹ جائیں گے میں اسے پست کر دوں گا اور میرا معیار بلند ہوگا میرا نصب اونچہ ہوگا اَيْنَ الْمُتَّقُونَ تقوے والے کہاں ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو پکارے گا تو وہ سید قریشی حاشمی عرب عجم ترک افغان نہیں پکارے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا تقوے والے آجاؤ اور ادھر ہوگا وَمْتَازُ الْجَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ ہو جاؤ اس میں عرب ہے عجم ہے افغان ہے پرٹھان ہے ایرانی ہے ترکمانی ہے وہ پنجابی ہے سندھی پلوچی ہے وَمْتَازُ ایک طرف ہو جاؤ کون اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ نافرمان ایک طرف مجرم ایک طرف اَيْنَ الْمُتَّقُونَ تقوے والے کدھر ہیں ادھر آجاؤ اَيْنَ اَهْلُ الْفَضْلِ اَيْنَ اَهْلُ الصَبْرَ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان اَيْنَ جِیرَانُ اللَّهُ اَيْنَ الذَّاكَرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَيْنَ الصَّائِمُونَ یہ اللہ کے اعلان ہوں گے قیامت کے دن تو بھائیو دنیا اور آخرت کی عزت کا میعار اسلام کامیابی کا میعار اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے اَيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ قَافَ اَيْا 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 ا اٹھایا جاتا ہے چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے گھر بنانے کا یہی نقشہ شروع سے چلا رہا ہے بنیاد لوگ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دیواریں کھڑی کرتے ہیں چھت پہ جا کے وہ مکمل ہو کر رہنے کے قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام میں داخل ہو گھر سے تشبیح دی اللہ تعالیٰ کے نبی کی دو حدیثوں نے اس گھر کی وضاحت کر دی کہ یہ گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر یہ گھر ختم ہوتا ہے ابتدایت میں بنیاد ہے انتہا میں چھت ہے تو اسلام کے گھر کی ابتدا کیا ہے اور آگے جا کر اس کی انتہا کیا ہے جہاں پر جا کر چھت پڑ جائے گی اور مکمل ہو جائے گا اور تم اس میں پورے شامل داخل تصور کیے جاؤ گے پھر تم اس قابل بھی ہوگو کہ اوروں کو بھی اپنے گھر میں بلا سکو جب گھر کی چھت ہی نہ ڈلی ہو تو مالک مکان خود گھر میں منتقل نہیں ہوتا اوروں کو کیسے بلائے گا کہ میرے گھر میں دعوت ہے مکمل ہونے کے بعد بلائے جاتا ہے تو ایک حدیث بتاتی ہے کہ جو اللہ نے اسلام کا گھر بنایا ہے اس کی بنیاد کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام والا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں بنیاد اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نماز ہے اور روزہ ہے اور زکاة ہے اور حج ہے ان پانچ چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے یہ نہ ہوں تو اسلام کی نہ دیوار کھڑی ہوگی نہ چھت پڑے گی یہ ہوں اور بڑی کمزور ہوں تو پھر اس پر جو چھت پڑے گی وہ گر کے ٹوٹ جائے گی بن نہیں سکے گی پانچ چیزیں جب معاشرے میں موجود ہوں گی تو یہ معاشرہ اسلام کی چھت سہار سکتا ہے اگر یہ پانچ چیزیں پہلی چیز تو ایسی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں کلمہ تو یقین سارے ہم مسلمان ہیں اگر یہ کمزور ہوں گی یا ان کا وجود مٹ جائے گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ نماز چھوڑ گیا ہے بہت بڑا طبقہ زکاة نہیں دیتا ہے بہت بڑا طبقہ حج نہیں کر رہا ہے جو پندرہ بیس لاکھ نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن جن پہ حج فرض ہے ان کو سامنے رکھو تو بہت تھوڑے ہیں جن پہ حج فرض ہے ان کی نسبت سے یہ بہت تھوڑے ہیں جن پہ زکاة فرض ہے ان میں دینے والے بہت تھوڑے ہیں جن پہ نماز فرض ہے اس میں نہ پڑھنے والے بے شمار ہیں اب یہ معاشرہ موجود ہو اور اس پر کوئی شخص سے کہے کہ میں چھت ڈالوں گا اور میں اسلام کو نافذ کر دوں گا تو یہ ہو نہیں سکے گا اسلام صفات کا نام ہے حکومتیں صفات نہیں پیدا کر سکتی ہیں حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے حدود نافذ کر دے اور شریعت کے قوانین نافذ کر دے اس سے آگے حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو رشن کر دے حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ایمان سے بھر دے حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نظروں میں حیاء کا سرمہ لگا دے اور یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری سکھا دے یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت بھر دے اور یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی زبان کو سچائی کی مٹھاس دے دے یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو توازو سکھا دے یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو سخاوت سکھا دے یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ رات کے اندھیروں میں ہر گھر کے آگے ترہ دار کھڑے کر دیں کہ یہاں ہم کچھ نہیں ہونے نہیں گئے یہ ناممکن ہے نہیں ہو سکتا بنیاد بنیاد کے بغیر کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ چھت پڑ جائے کوئی ڈنڈے سے نہیں کام ہو سکتا تو پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ بنیاد ہی ٹوٹ چکی ہے نوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں سو میں سو آدمی جن پر زکاة فرض ہے زکاة نہیں دیتے دس ہزار کٹھے کرو جن پر زکاة فرض ہے تو ایک آدمی زکاة دینے والے ہیں ہزاروں انسان جن پر حج فرض ہے کٹھے کرو تو ان میں سو دو سو حج کرنے والے ہیں وہ مل کر پندرہ بیس لاکھ بن جاتے ہیں جن پر فرض ہے ان میں سے بہت تھوڑے جا رہے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ بنیادی اس وقت کوئی نہیں ہے اور جنہوں نے اس کو قائم کیا ہوا ہے نماز چلو ہم فرض کرتا ہے ایمانوارے تو سارے ہیں پانچ فیصد لوگ نماز ہیں دس فیصد لگا لیں دس فیصد میں سو میں ایک بھی نہیں جس کو نماز کا پورا ترجمہ آتا ہو سو میں فرض کرو ایک آدمی جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے لیکن سو میں سو لاکھ میں لاکھ کروڑ میں کروڑ ہزار میں ہزار جتنے نمازی کٹھے کرلوں ایک بھی نہیں ہے جو اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہو ادھر اللہ اکبر میں کرتا ہوں اور ادھر مسجد چھوڑ کے میرا جسم میرا دل میرا دماغ سورا باہر چلا جاتا ہے میرا اللہ آسمان سے مجھے پکار کے کہتا ہے یا ابن آدم میرے بندے نماز میں بھی مجھے یاد نہیں کر رہے ہو کوئی مجھ سے اچھا نظر آیا ہے یہ اللہ مجھے کہتا ہے یہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں سپیشل گھر سے بولایا تھا کہ آ میری ملاقات کر تو میرے سامنے بیٹھ کر یہ اوروں کو من بتو مشغول تو بعمرو زہید تو بھرنا تمہیں بادشاہ وقت بلائے وہ بڑی مشکل سے بادشاہوں تک پہنچنا ہوتا ہے وہ تمہیں بلائے تمہیں وقت دے خدب ہاں جی تارک جمیر کیا بات ہے اور میں اس کے کمرے کی کڑیاں دیکھنا شروع کر دوں تو بتاؤ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے وہ تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ مجھے اپنے سامنے بٹھا گئے گا اس کو دکھا لو نکالو باہر اس بدتمیز کو اسے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے بیٹھنے کا بات کرنے کا سلیقہ نہیں جو نماز پڑھنے میں اور آپ جو ہم نماز پڑھنے کے لئے آئے بیٹھیں ابھی بھی لاکھوں انسان ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے ہزاروں نہیں لاکھوں کروروں ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے جو اس عمد کو خاص نماز ملی ہے خاص جو تین جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو پڑھنے کے لئے آگئے ہیں اللہ اکبر اس اللہ اکبر کے بعد ایک نمازی نہیں ملتا جو آخر تک اللہ سے بات کر رہا ہو میں ادھر بھاگ جاتا ہوں آپ ادھر بھاگ جاتے ہو نماز پڑھانے والا اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے پڑھنے والے اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں دیکھنے میں نماز ہوتی ہے حقیقت میں غفلت ہوتی ہے دیکھنے میں رکوع ہوتا ہے حقیقت میں غفلت دیکھنے میں سجدہ حقیقت میں غفلت دیکھنے میں اتحیات حقیقت میں غفلت دیکھنے میں دروشریف اور دعا پڑھا جا رہا ہے حقیقت میں غفلت دیکھنے میں صورت فاتح پڑھی جا رہی ہے حقیقت میں غفلت تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی کھوٹی نماز ہے کہ اس میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ملا سکے عروہ بن زبیر کا پاؤں پھوڑا نکلا ہے پھر وہ پھیلتا اوپر چلایا تو طبیب نے کہا یہ کٹنا پڑے گا ورنہ سارے جسم کو لے جائے کہا تو کٹ دو کہا تو ہم آپ کو نشہ پلائیں گے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں اس کے بعد ہم کٹیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہوتا جس پیٹ میں شراب جاتی اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے اور جب تک شراب اندر رہتی ایمان باہر رہتا ہے کہا میں نماز پڑھتا ہوں تم پاؤں کٹ دینا میرا تو انہیں ایسے بیٹھ کر پاؤں یوں کر دی اور اللہ ہو اکبر اب یہ جو پاؤں کٹا جا رہا ہے سن تو ہوتا نہیں تھا کہ پھر پتہ نہ چلے پاؤں کٹنا ہے پھر پاؤں کٹنے کے بعد یہ ہوتا تھا خون نکلتا تھا تو اس پر کھولتا ہوا تیل ڈال کرنا اس کو زخم کو فوراں جلا دیتے تھے تو کٹنے کا درد الگ اور اوپر تیل کھولتا ڈالنے کا وہ درد الگ یہ سب کچھ اس شخص کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے کہا اللہ ہو اکبر اور یوں بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا وہ انہیں پاؤں کٹا ہے پھر تیل لگایا ہے کھولتا ہوا پھر پٹی باندھی ہے اس بندے نے یوں بھی نہیں کیا نماز کا یوں بھی نہیں کیا جب سلام پھیرا تو کہنے کے پاؤں کٹ لیا کہنے کے کٹ لیا کہا اللہ کی قسم مجھے خبر بھی نہیں ہو پھر فرمانے لگے انہوں نے کہا یہ ہے پاؤں کہنے کے یا اللہ تو گوار ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا وہ اقبال نے کہا تھا مسجد مرفی اخاں ہیں کہ نمازی نہ رہے نمازی تو تھے یہ نمازی نہ رہے ایسی نماز پڑھنے والے جو وہ کہیں اللہ ہو اکبر تو پھر کائنات ان کے لئے سفر ہو جائے یہ آدمی دیکھو کہنے جو آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ ہو اکبر ہاتھ یہاں گویا پوری دنیا کو اٹھا کر پیچھے پھینکتا ہے یا اللہ میں نے سب کو پیچھے پھینکا اور میں تیرے آگے آگیا اس لئے یہاں یہ بھی پڑھنا مسنون ہے وجحت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ میرے مولا میں سب سے کٹ کے تجھ سے جڑنے آگیا ہوں تو جو پڑھنے والے ہیں یہ غم بھی میں نے کبھی میں نے زندگی میں ایک آدمی کو روتے دیکھا ہے نماز کے لئے پینتی سال چھتی سال تبلیغ میں ہو گئے ایک آدمی کو نماز کے لئے روتے دیکھا ہے وہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا کوئی مفسر نہیں تھا کوئی صوفیہ میں سے نہیں تھا جرنیل تھا جرنیل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ پندرہ سال ہم اکٹھے چلے ہر مہینے پندرہ دن ہر مہینے پندرہ دن سن دو ہزار میں ان کا انتقال ہوا بس وہ ایک آدمی تھا جو میں نے اسے کئی دفعہ روتے دیکھا کیوں رو رہے جرنیل صاحب کہ مولی صاحب نماز نہیں پڑھی جانتے اور میں نے زندگی میں ان چودہ پندرہ سال میں ان کی گرمی سردی میں تحجت کو قضا ہوتے نہیں دیکھا اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولی صاحب نماز نہیں پڑھی جانتی کی کر رہا اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے تھے میں نے تو کسی کوئی نہیں اس طرح روتے دیکھا مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے علماء سے صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے اپنی نماز پہ مطمئن تحجد پہ مطمئن نفلوں پہ مطمئن بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو تم مجھے یہ عادی نہیں آتا یا اللہ میں کیا کروں اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک ہے نمازی پانچ طرح کے ہوتے ہیں ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے پانچ کبھی پڑھتا ہے تین کبھی پڑھتا ہے دو کبھی پڑھتا ہے ایک اس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے یہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا یہ معذب ہے دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے لیکن بالکل جانور کی طرح ہے جو سے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان کو گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے یہ نمازی معاقب ہے معاقب معاقب سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا کسی اور جرم میں جہنم میں چلے گیا وہ الگ چیز ہے لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پاسکے گا الٹا اس کی ڈانڈ ڈپٹ ہو گی کہ بے بکوف تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا صلیخہ بھی نہ آئے تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہو پھر کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی دکان یاد آئی کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا یہ کوشش کرتا رہا کبھی ادھیڑ کبھی بن کبھی ادھیڑ کبھی بن کبھی گرانا کبھی اٹھانا یہ معاف کر دیا جائے گا معفوون عنہ اچھا بھئی چلو ٹھیک ہے پاس کرو کچھ نہ کہو کوشش کرتا رہا چوتھا درجہ ہے نماز کا جو کہتا ہے اللہ اکبر تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا یہ ہے نمازی اللہ کے دربار یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے یہ میری آپ والی نماز نہیں یہ اس لئے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا بڑے نفل پڑے بڑی صلات حاجت پڑی ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا کیوں نہیں بنا چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے خراب ہے کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے پھر گلا کرو کہو کہو اللہ میری تو سن دائی کوئی نہیں جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے یہ دنیا اور آخرت میں عجر پانے والا نمازی ہے پہنچ میں درجہ اس سے بھی آلہ ہے وہ کون ہیں وہ لوگوں جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین خاص وی آئی پی وی آئی پی لوگوں کی نماز وہ کیا ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قررت عینی فی الصلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے جو میں نے زندگی میں دو آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے اتنے زندگی گزری تبلیغ میں صرف دو آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے کونسی یہ پانچ میں مجھے تو سارے ہی تبلیغ والے نمازی دو آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے ایک مفتی زین العبدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی چلے گئے ایک مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی چلے گئے مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ تو میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لئے میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا ڈاکٹر ریول تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس ایک ہفتے سے زیادہ نہیں وہ ایسے ہی ہوا آٹھمے دن ان کا انتقال ہو گیا ازان ہو گئی اثر کی تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے السلا یہ سننا تھا ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا تو کہا یہ کیا ہو گیا وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے ایسے اٹھے کرسی پر بیٹھے پاؤں سے محضور تھا ہمام میں گئے وضوح فرمایا واپس آئے ہیں مسجد میں ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے پھر ان کو لے کر ہم واپس آئیں اور آ کر چار پائی پر بیٹھ کر لٹاتے ہیں وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرد المورد تھے نماز آنکھوں کی تھنڈک بن جائے ہمیں تھوڑی سے سستی ہو نا تھوڑی سے سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں نفل بھی چھوڑ رہے ہیں تو وہ میرا بھائی کہنے لگا میڈیکلی یہ ناممکن ہے جو اس آج میں نے کیا ہے یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے جعلت قررت عینی فی السلا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز جو نہیں پڑتے ان کے لئے تو یہ رونا ہے کہ وہ پڑتے ہی نہیں میں جو پڑتا ہوں آپ جو پڑتے ہیں اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کی دھیان توجہ محبت میں ڈوب کے کیا ہو ایک سجدہ تو بنیاد ہی چوٹی ہوئی ہے یہ بہت بڑی بنیاد تھی کیونکہ زکاة تو سال میں ایک دفعہ ہے کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے کسی پر ہے کسی پر نہیں پر نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے ہر مرد عورت پہ فرض ہے کسی لمحے نماز معافہ نہیں سوائے بے ہوش ہو جائے اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز کیسے آنکھوں کے اشارے سے پڑھو تستر تستر کے قلعے پر ایک سال تک لڑائی ہوتی رہی ایک سال ایک سال مسلسل جو حرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا ایک سال ہزاروں اس میں نوجوان شہید ہوئے اور ایک رات موقع ملا پورے ایک سال کے بعد تو کمندیں ڈال کے چڑھیں تو نماز کا وقت داخل ہو تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمندوں پہ لٹکے لٹکے نماز پڑھی نماز نہیں چھوڑھی اندر میں اتر گئی تھی اس کی حلاوت اور اس کے مٹھاس ابو ریحانہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ سفر سے واپس آئے تو رات کو بیوی کے پاس آئے ہیں اب خلوت ہے میاں بیوی ہیں وہ بوڑے نہیں ہیں وہ بیمار نہیں ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق ہے کہ لیکنے دو نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں دو نفل کو پڑھ لوں اللہ اکبر دو نفل جو شروع ہوئے فجر کی اعزان ہو گئی دو نفل نہیں ختم ہوئے اعزان پہ جا کر اس بندے نے سلام پھیرا تو ان کی بیوی غصے میں آگئے کہ ابو ریحانہ مجھے اتنا تھکایا تم نے ساری رات اکھیوں میں کاٹ دی میں نے میرا کوئی حق نہیں تھا اللہ نے میرا حق بنایا کہا تھا لیکن اللہ کی قسم میں بھول گیا قسم کہا کہ میں بھول گیا اتق اللہ اللہ سے ڈرو کیا کہہ رہے ہو خلوت میں ایک کمرے میں کیسے بھول گئے ہو ادھر تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں جماعت میں نکلے ہوئے آپ تو ٹیلی فون ساتھ ہوتے ہیں ہیلو کیا پکایا ہے کیا کھا رہی ہو آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں ادھر تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں اور وہ اندر کمرے میں کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں رہا فرمانے لگے وہ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو کہنے لگے جب میں نے نماز کی نیت باندھی اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے اس طرح جنت اور جہنم آئی ہیں کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا جوہلت قررت عین فی الصلاة میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز نماز پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے کہ یا اللہ نہیں پڑھی جاتی جیسے تو چاہتا ہے میں کیا کروں یہ بنیاد بتا رہا ہوں تو بنیاد یہ ٹوٹی ہوئی ہے اس معاشرے پر کو یہ کہے کہ ہمیں حکومت دو ہم اسلام قائم کر دیں گے یہ بڑی بچوں والی بات ہے بڑی بچوں والی بات ہے بڑی نادانی والی بات ہے یہ ایسا ہی ہے کوئی یوں کہے مجھے پانچ سال کا بچہ دو ابھی اسے بالغ بنا کے دکھا دیتا ہوں یہ بڑی احمقانہ بات ہے دس برس اور انتظار کرو گے پھر جا کے یہ بالغ والے نظام میں داخل ہوگا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا کوئی چھو منتر نہیں ہے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے تربیت تربیت کہ مراحل سے جب تک فرد نہیں گزرتے افراد نہیں گزرتے چھو منتر سے طاقت سے حکومت کے جبر سے دین نہیں آ سکتا اندر کی شما روشن کرنی ہے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا حکمرانوں کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ وہ دل کے دیپ جلا دیں نہیں ہو سکتا وہ تو جو محنت کرے گا اللہ اس کو یہ ایمان کی روشنی عطا فرمائے گا یہ بنیاد ہے اس بنیاد اگر یہ بنیاد قائم ہو گئی ایمان محکم ہو گیا چمی گوئیم مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الارا لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے یقین مفل خلیلاتش نشینی یقین اللہ مستی خودگزینی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بتر بے یقینی یقین اندر میں اترے لا الہ الا اللہ بول کر ساری کائنات نظروں میں صفر ہو جائے اور اس کا ہونا نہ ہونا وہ نظروں میں صفر ہو جائے کہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے نہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے عزت بھی اوپر سے زلت کے فیصلے بھی آسمانوں سے بلندیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر اور پستیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر فتح اور شکست کے فیصلے بھی آسمانوں پر رزق اور غنا کے اور فقر کے فیصلے بھی آسمانوں پر بیماری اور شفاق کے فیصلے بھی آسمانوں پر لا 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 یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو کارتی چلی جا رہی ہے کوئی کچھ نہیں کسی کا کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کسی کا کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کسی کا کچھ نہیں جو کچھ ہے اللہ ہے اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور جو کچھ بنایا وہ اللہ نے بنایا ہے کوئی کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں ہے اللہ نے بنایا اللہ نے صورت دی اللہ نے تاثیر رکھی جب چاہے گا تاثیر بدلے جب چاہے گا شکل بدلے متحرک کو بے جان کرے بے جان کو وہ جاندار کرے جاندار کی تاثیر بدل دے آگ کو ٹھنڈا کر دے پانی کو کھڑا کر دے سام کو لٹھی بنا دے لٹھی کو سام بنا دے اندھیروں میں روشنی کے چراغ بغیر چاند اور سورج کے روشنیاں پھیلا دے من و سلوہ اتار دے شوری کو کند کر دے آگ کو گلزار کر دے سوندر کی بپری موجوں کو کھڑا کر کے راستے بنا کے دے دے یہ سب میرے اللہ کی تقدیر ہے بغیر کسی سبب کے بغیر کسی شکل کے جو ارادہ کرے وہ کرتا چلا جائے آدم کو مٹی سے بنا دیا ہوا کو پسلی سے نکال دیا عیسی علیہ السلام کو کسی مرد نے حضرت مریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں ایک ٹھونک کے ساتھ کہاں نکاح کہاں میاں بیوی کا ملنا اور پھر نطفے کا ٹھہرنا اور پھر حمل کے مراحل میں سے گزرنا اور نو ماہ کے بعد بچے کا پیدا ہونا اور کہاں ایک معصوم بندی اپنے ایک کونے میں ہے اور فرشتہ آتا ہے اور وہ پیشے ہٹتی ہے کہتاں ڈروں نہیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں کیا لینے آئے ہو میرے پاس تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے کہتی ترہ دماغ خراب ہے اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ ظاہری اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی اصل مراد یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ترہ دماغ ٹھیک ہے تو پاگل تو نہیں ہے اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ مجھے بیٹا ہو سکتا ہے لم يمسسنی بشر میری شادی نہیں ہوئی ہے وَلَمْ أَكُو بَغِيَا میں ناپاک عورت نہیں ہوں میں بازاری عورت نہیں ہوں نکاح یا زنا یہ دو راستیں ہیں اولاد کے نکاح حلال ہے زنا حرام ہے نکاح میرا ہوا نہیں زنا مجھ سے ہو نہیں سکتا مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے قَالَ كَذَلِكِ کہو جائے گا قَالَ رَبُّكِهُ وَعَلَيَّهَيِّن تیرا رب کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاس وہ ایک نشانی بنے گا وَرَحْمَةً مِّنَّا اور میری رحمت بنے گا وَكَانَ أَمْرَمْ مَقْضِيَا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو جبریل آگے بڑھے تو وہ گھورا کے پیچھے اٹھیں کہا ڈروں نہیں ڈروں نہیں قریب آئے اور یہاں سے پکڑا آستین سے پکڑا ہے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا بازو سیدھے بازو کے آستین کو پکڑا یہاں پھونک ماری آستین میں یہ پھونک اور حمل آپس میں کیا جوڑ ہے ادھر پھونک پڑی فَنَفَخْنَا فِيهِمِ الرُّوحِنَا اور ادھر فَحَمَلَتْهُ ادھر حمل ہوا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ایک طرف ہوئی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِذَا جِدْعِ النَّخْلَةِ درد نے ایک خجور کے تنے کے ساتھ جا لگایا خجور کے تنے سے ٹیک لگائی ساتھی بچہ پیدا ہوا اور وہ کہنے لگے یا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا اے میں مر جاتی اس سے پہلے ہی مر جاتی لوگ مجھے بھول جاتے پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے تو فرشتہ پھر آ گیا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اب سامنے نہیں آیا اب پردے میں آیا اوٹ میں آیا قَلَا تَحْزَنِي نَا غَمْكَرْ قَدْ جَعَلَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِیہ تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ نکال دیا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بَجِدْعِ النَّخْلَ یہ کھجور کا تنہ ہے خوشک ہے اوپر ایک پتہ نہیں ہے اس کو ہلا تو ساقِتْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا ابھی تیرے اوپر کھجور کی اللہ تعالیٰ ٹپ ٹپ بارش کرے گا انہیں ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری کہ مریم جس رب نے تنے کو بن شاخوں کے پھلدار کر کے تجھے پھل کھلایا اسی نے تجھے بن مرد کے بن بیعہ تجھے بیٹا عطا فرمایا نہ غم کر اٹھا بچے کو جا شہر کی طرف اور لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے تو تو کہنا اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا میرا روزہ ہے میں نے آج بات نہیں کرنی فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قائنات نے یہ دن دیکھا ہے زمین آسمان اور لیل و نہار کی گردش میں سے یہ واقعہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ بچہ گود میں این شہر میں مچا شور اوہ یا مریم لقد جیتی شیئن فریع ارے مریم موں کالا کرنا تھا تو ادھر کیوں آئی تھی وہ کہیں چھپ جاتی کہیں اور چلی جاتی یہاں کیا کرنے آگئی ہو یا اختہارون میکان ابو کمرہ السو وما کانت اموں کے بغیہ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا یہ تو نے کیا کیا فَأَشَارَتْ اِلَئِ ہونٹوں پہ انگلی رکھی پھر یونشہ رکھیا میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو بول نہیں سکتی بچے سے بات کرو وہ اور بفرگے کیسے بہانے بناتی ہے کوئی عقل کی بات تو کرتی بچہ بھی کبھی بولتا ہے بچے کو بولنے کے لئے دو برس چاہیئے میرا رب ایک پل میں بلوانے کی طاقت رکھتا ہے ابھی یہ شور تھا کہ عیسی علیہ السلام کی آواز سارے مجمع پر بھاری ہو گئی اور چھا گئی قَالَ عِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اَيْتَانِي الْكِتَابِ وَجَعْلَنِي نَبِيَّا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرَّنْبِ وَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ غُلِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا ذَلِك عیسَ ابن مریم قَوْلِ الْحَقِّ الَّذِي فِيهَ يَمْتَرُونَ جیسا علیہ السلام کی تخریر غالب آگئے لاؤڈ سپیکر کے بغیر سارے شہر میں گونج اٹھیں میں اللہ کا بندہ ہوں میں صاحب کتاب ہوں میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے اللہ نے مجھے نماز و زکاة کا حکم دیا میرے اللہ نے مجھے مبارک بنایا میرے اللہ نے مجھے ماں کی خدمت کا حکم دیا میرے اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا میرے اللہ نے مجھ پر سلامتی کو اتارا زندگی میں بھی موت میں بھی موت کے بعد یہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا یہ لا الہ الا اللہ ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے ما شاء اللہ کان جو چاہتا ہے کر دیتا ہے کما شاء اکان جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے جس وقت میں چاہتا ہے کرتا ہے جس طرز میں چاہتا ہے کرتا ہے من غیر زیادت ولا نقصان نہ کوئی کم کروا سکے نہ زیادہ نہ کوئی بڑھا سکے نہ کھٹا سکے نہ آگے کرے نہ پیشے کرے یہ کلمے والا یقین اور یہ حضوری دل والی نماز یہ اصل بنیاد ہے یہ بنیاد نہ ہو کوئی حکومت دین نہیں لاسکتا یہ آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں پہلی صدی ہو یا چودہ ہزارویں صدی ہو اگر معاشرے میں ایمان کی بنیاد اور عبادت کی بنیاد مستحقم نہ ہوگی تو کوئی بھی انہیں دین پہ نہیں چلا سکتا یہ ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا یہ بھینس نہیں ہے انسان کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاو یہ گدہ نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاو یہ گھوڑا نہیں ہے کہ لگام دے کے چلاو یہ انسان ہے یہ عقل سے چلتا ہے یہ لاتھی سے نہیں چلتا یہ سمجھ کے چلتا ہے یہ اندہ دن نہیں چلتا ہے حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے ہدایت کا نور بکھیرنا حکومتوں کا کام نظام چلانا ہے ہدایت کا نور خود لینا پڑے گا خود لینا پڑے گا خود لینا پڑے گا کہا حکومت نے فہاشی پھیلا دی میں کہا نہیں نہیں فہاشی بے نمازیوں نے پھیلائی ہے میرے اللہ کا فرمان ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے نماز برائی سے روکتی ہے معاشرہ بے نماز ہو تو فہاشی پھیل کے رہے گی معاشرہ نمازی ہو معاشرہ نمازی ہو اور اوپر فرون بیٹھے ہو اس معاشرے کو بے حیائی نہیں بنا سکتے بے حیائی اور فہاشی کا تعلق بھائیو نماز کے ساتھ ہے اگر یہ معاشرہ نمازی ہوتا تو دنیا کا کوئی دجال ان کی بیٹیوں کو ننگا نہیں نچا سکتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو گھنگرو نہیں پہنا سکتا تھا اور ان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار نہیں پکڑا سکتا تھا انہوں نے اپنے ارادے سے گٹار پکڑا ہے لڑکیوں نے بیٹیوں نے اپنے ارادے سے پاؤں میں گھنگرو باندے ہیں اپنے ارادے سے اپنے جسم کو ننگا کیا ہے اگر نماز ہو دیکھو نا پانی کا کام بپھرنا ہی ہے موجوں کا کام سر ٹکرانا ہی ہے تم بند مضبوط بند ہو اگر بند مضبوط ہوں گے تو موجیں سر ٹکرا کے واپس سلی جائیں گی اگر تم نے ریت کی دیواریں کھڑی کر دیں پھر تو ایک ہوا کا جھونکا اسے اڑا لے جائے گا پانی کا ہلکا سا بہاؤ اسے افتباہ و برباد کر کے ختم کر دے گا حضرت علی کا فرمان ہے ہم تن کے نئی پہاڑ ہیں جو ہوا ٹکرائے گی سر پھوڑ کے واپس جائے گی ہمیں نہ ہلا سکے گی یہ سارے ٹیلیوین بند کر دو اور معاشرہ بے نمازی ہو تو یہ بے حیائی کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے یہ فہاشی کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے اور معاشرہ نمازی ہو تو اپنے آپ آنکھوں میں حیاء آتا چلا جائے گا اب چوک میں ننگے ناچ شروع کر دو کوئی تھوکنہ بھی گوارہ نہیں کرے گا نماز کمزور چیز نہیں ہے یہ بنیاد ہے بھائیو اس بنیاد پر جا کر جو چھت پڑتی ہے جہاں جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے بنیادوں کو گھر تو نہیں کہتا ہے کوئی مجھے کہہ جائے آپ کو گھر دکھانا ہے اور آگے جا کے بنیادوں پر کھڑا کر دے تو میں کیا کہوں گا بھئی پاگل آدمی کہاں لے آئے گھر کی در کھڑا جیئے کہ یہ تو بنیادیں ہیں ابھی گھر تو بنا ہی نہیں ہے گھر بننے کے بعد آدمی کہتا ہے جی میرے گھر میں تشریف لائیں کھانا پکایا ہے آ جاتا ہوں بھائی اسلام کی چھت پر جا کر اسلام کا گھر مکمل ہوگا اس کی چھت کیا ہے وہ دوسری حدیث بتاتی ہے کہ اسلام کی چھت ہے یہ آ کر چھت پڑ گئی اب اسلام مکمل ہو گیا میرے نبی نے فرمایا میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں میرے اللہ نے کہا تھا اسلام کے اندر آؤ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اسلام کو گھر سے تشبیح دی گئی ہے گھر ابتداء سے شروع ہوتا ہے بنیاد اور انتہا جا کر ہوتی ہے چھت تو دو حدیثوں نے اس تشبیح کو واضح کیا کہ جو اللہ نے کہا اسلام کے گھر کے اندر آؤ تو اس گھر کے ابتداء ہے کلمہ نماز زکاة روزہ اور حج اور اس بنیاد پر دیوار کھڑی ہو کر جو چھت پڑے گی وہ دوسری حدیث بتا رہی ہے تمہیں خوبصورت اخلاق دینے کے لئے اور تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے یا آپ نے کہا میں لا الہ الا اللہ لے کر آیا ہوں اور یا آپ نے کہا میں اچھے اخلاق لے کر آیا ہوں یا یوں آتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں یا پھر آپ نے کہا میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں اچھے اخلاق چھت ہے اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ چھت کوئی نہیں ہے ابھی بڑے مدرسے ہیں بڑی خانکائیں ہیں اور اللہ کا فضل ہے بڑی نقل و حرکت ہے تبلیغ کی لیکن ابھی چھت تک کوئی نہیں پہنچ پا رہے ابھی چھت نہیں بن رہی چھت بنیں گی تو پھر کسی کو بلا سکیں گے چھت بنیں گی تو خود بھی پناہ لے سکیں گے چھت بنیں گی تو اس کے سائے تلے رہ سکیں گے اچھے اخلاق اچھے اخلاق کیا ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے سلمان بن یسار سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ صفات کا نام ہے اچھے اخلاق تین سو ساٹھ صفات کا نام ہے کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک صفت بھی اس میں سے کسی کو نصیب ہو گئی تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی یہ ایسی طاقتور چیزیں ہیں اچھے اخلاق ہیں تو میرے نبی نے فرمایا تیرے اندر اللہ نے ساری جمع کر دی ہیں تیرا گھر پورا ہے تینوں تھوڑ کوئی نہیں ترہ سا ساٹھ ساری ہیں تیرے کول ہیں یہ ایک آدمی جس کو اللہ کا تیرے اندر اللہ نے ساری پوری کر دی ہے یہ تین سو ساٹھ کو پھر آپ نے تین میں بند کر دیا تین تین چیزوں میں تو اس کو سمجھنا آسان ہو گیا آپ نے فرمایا میں تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے سب سے عالی اخلاق بتاؤں دنیا اور آخرت والوں کے سب سے عالی اخلاق بتاؤں پھر آپ نے فرمایا کوئی شخص ایمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا ایک مضمون کو دو تین طرح سے آپ نے بتایا تو میں پہلے وہ بتا رہا آپ نے کہا تمہیں دنیا اور آخرت کے سب سے عالی اخلاق بتاؤں پھر آپ نے کہا ایمان کی چوٹیوں تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں کوئی شخص ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ نہ کر لے تمہیں سب سے عالی دنیا اور آخرت کے اخلاق بتاؤں تمہیں ایمان کی سب سے عالی چوٹی بتاؤں تم لوگ اللہ کے دربار میں بڑے رتبے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو کئی عنوان ہیں آگے بات ایک ہے یہ کئی عنوان ہیں تیسرا عنوان آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ اللہ کے دربار میں کرسی لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کے دربار میں بڑا مرتبہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو کہا جی وہ کیا ہے تمہیں ایمان کی چوٹی بتاؤں کہا جی وہ کیا ہے تمہیں آخرت کے عالی اخلاق بتاؤں کہا جی وہ کیا ہے دیکھیں پھر آپ نے کہا بتاؤں پھر ایک اور چوتھی چیزیں سن لو کہا تم میں جنت الفردوس کا گرانٹروں تمہارا تم یہ کام کرو میں جنت جنت نہیں جنت نہیں جنت الفردوس جنت الفردوس کی زمانت دیتا ہوں گرانٹی گرانٹی یہ ساری چاہتے ہیں سننے باتیں ایمان کی عالی چوٹی بتاؤں آخر دنیا کے سب سے عالی اخلاق بتاؤں اللہ کے دربار میں اونچی کرسی بتاؤں جنت الفردوس کی زمانت بتاؤں یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں نہ کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں دیکھیں چار چیزوں کو آگے بند فرما جی بتائیں عالی ایمان کیا ہوتا ہے جی بتائیں عالی اخلاق کیا ہوتا ہے جی بتائیں جنت کی گرانٹی کیا ہے جی بتائیں کس طرح اللہ کے دربار میں اونچا مقام لیا جا سکتا ہے تو آپ نے ساری باتوں کا ایک جواب دیا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفع من ظلمک جو توڑے اس سے جوڑو جو تمہارا فون سن کے بند کر دے نا اس کو جا کے سلام کرو جو تمہیں دیکھ کے مو پھیر کے گزر جائے اس سے آگے بڑھ کے ہاتھ میں لاؤ اتنا جگر چاہیے اس کے لیے حمالیہ جیسا جگر چاہیے چھوٹا کام نہیں ہے ساری رات تمہارا نفس تحجد پڑھ لے گا تھوڑا سا تکلیف کرے گا لیکن تم اس کو کھڑا کر لوگے تحجد پر لیکن اگر اسے کہو کہ اس سلام کرو جس نے تمہیں کل گالی دی تھی تو کہے گا حکرات ہور جگالہ سلام میں کوئی نہیں کرنا سمجھو کہے گا رات تمہیں جاگ سکنا سلام نہیں کر سکتا توڑنے والے سے جوڑو چھت بتا رہا ہوں چھت ابھی تک چھت نہیں پڑی ابھی تک چھت نہیں پڑی ابھی تک چھت کوئی نہیں ہے افراد ضرور ہیں افراد ضرور ہیں معاشرہ کوئی نہیں ہے معاشرہ کوئی نہیں ہے معاشرہ چھوڑو چلو کچھ سیکڑوں ہی نظر آجاتے وہ بھی کوئی نہیں ہے توسلو من قطعک توڑنے والے سے جوڑو تعطی من حرمک جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو جا کے پہنچاؤ اس نے تمہارا حق مار لیا تم اس کا حق اسے گھر جا کے پہنچاؤ تعفو عم من دلمک جو زیادتی کرے ماف کر دو جو زیادتی کرے ماف کر دو تین کام سور اخلاق کا خلاصہ توڑنے والے سے جوڑو محروم کرنے والے کو عطا کرو زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو گالی دینے والے کو دعا دو غیبت کرنے والے کی تعریف کرو برائی چاہنے والے کی اچھائی چاہو کھوٹا معاملہ کرنے والے کے ساتھ خرم معاملہ کرو تو اللہ تعالی کا نبی کہہ رہا ہے میری زمانت جنت الفردوس اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ایمان کی آلہ چوٹی پہنچ گئے ہو اللہ کا نبی فرما رہا ہے اللہ کے دربار میں مخصوص جگہ بنا چکے ہو اللہ کا نبی فرما رہا ہے دنیا اور آخرت کے سارے اخلاق کے تم مالک بن چکے ہو یہ چھت جب تک کوئی نہیں ڈالے گا نہ وہ خود اسلام کی چھاؤں سے نفع اٹھا سکے گا نہ اوروں کو اس چھاؤں میں بولا سکے گا سارا عالم رکا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے چھٹ چھٹی باتوں پہ لڑائیاں بد اخلاقی کی وجہ سے ایک چھتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی ایک چھت کے نیچے برس ہا برس گزارنے والے ایک چار پائی پر باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے ایک آنگن میں دہائیاں کھیلنے والے ایک دوسرے کو شکل دیکھنے کے لئے رواہ دار رہی ہیں پیشے کیا وجہ کیا ہے بد اخلاقی کوئی قتل کی لڑائیاں نہیں ہیں اس نے مجھے یہ کہا اس کی بیوی نے میری بیوی کو یہ کہا اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے سا یہ کیا اس نے میرا دکان میں حق مار لیا اس نے میرا جہداد میں پورا حصہ نہیں دیا یہ لڑائیاں ہیں اس نے میرے ساتھ سعودے میں حرہ پھیری کر لیا میرا اس سے بائی کارٹ ہے میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا یہ لڑائیاں ہیں بھائیو اس لئے کہہ رہا ہوں حمالیہ جتنے آپ جگر چاہیے اچھا اخلاق بنانے کے لئے یہ بڑی مشکل چڑھائی ہے یہ ہر وقت کی پسائی ہے اور یہ ایسا طاقتور عمل کہ ایک خصلت تین سو ساٹھ میں مجھے ملے تو میرے پر جنت واجب اور اخلاق کا ادنا درجہ مجھے مل جائے تو میں ایمان کے عالی درجے پر چڑھا جاتا ہوں میرے نبی نے فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو الاسلام افضل یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے سن رہے ہو سب سے بہترین مسلمان کون ہے سب سے افضل مسلمان کون ہے تو آپ کہتے عالم مجاہد شہید نمازی ذکرہ کرنے والا عبادت کو بتاتے بندگی کو نہیں بتایا عبادت کو نہیں بتایا اخلاق کو بتایا اور اخلاق کا ادنا درجہ سوال ہے اولا درجہ یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے جواب آیا من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی وہ مسلمان سب سے اولا درجہ کا مسلمان ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ ہے سب سے پست درجہ ہے میں ابرار کو کی غیبت نہ کروں میں اسلام اکرم خالد کی برائی نہ چاہوں میں پیٹ پیچھے اس کی برائی نہ کروں میرا ہاتھ اس کی عزت کی طرف یا اس کے گریبان کے طرف نہ اٹھے یہ تو ادنا درجہ ہے یہ تو پست درجہ ہے آخری درجہ یہ ہے تکلیف نہ پہنچا ہوں جب میں اس آخری درجہ پر پہنچتا ہوں تو میرا نبی مجھے کہتا ہے تو سب سے آلہ درجہ کا مسلمان ہے تو جب میں آلہ درجہ پر پہنچوں گا پھر کیا ہوگا کسی کو تکلیف نہ دینا یہ اخلاق کی بلندی نہیں ہے یہ اخلاق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے کسی کی غیبت نہ کرنا کسی کی برائی نہ کرنا کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے پھر ہائے ہائے حاصل ہی کوئی زندگی میں دو آدمی دیکھے جو غیبت نہیں کرتے تھے دو آدمی یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہیں نہیں ہوں گے اللہ کے فضل سے میں جن کو جانتا ہوں میری ساری زندگی اب علماء میں طلباء میں عوام میں خواس میں نیک میں اچھوں میں گروہ میں گزر رہی ہے میں نے زندگی میں اپنے تجرمے میں دو آدمی دیکھے جو غیبت نہیں کرتے تھے دونوں ہی چلے گئے اور کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا صرف گریبان پھڑنا نہیں ہوتا ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا زبان سے اس کی برائی کرنا اس کی پیٹ پیچھے یہ اس کی عزت کو تارتار کرنا ہے میرے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا اے بیت اللہ تو بڑا مقدس ہے تو بڑا عزت والے ہے تو بڑا پاکیزہ ہے پر سن تجھ سے زیادہ مسلمان کی عزت ہے تجھ سے زیادہ اے بیت اللہ اے بیت اللہ سارے لوگ کھڑوں ہیں آپ حرم میں اونچی آواز سے ما اتیب اکی ما اتیب ریحک ما اکرم اکی اے بیت اللہ تو بڑا معزز تو بڑا محترم تو بڑا پاکیزہ پر ایک مسلمان تجھ سے زیادہ محترم ہے اس حدیث پر میں کہا کرتا ہوں بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو بیزت کرنا یہ بڑا گناہ ہے بیت اللہ کو زیر و زبر کر دینا یہ چھوٹا جرم ہے کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا یہ بڑا جرم ہے ہائے بھائیو چھت نہیں ہے چھت کوئی نہیں ہے بارش آتی ہے بھیگ جاتے ہیں گرمی آتی ہے جھلس جاتے ہیں سردی آتی ہے ٹھٹھر جاتے ہیں وہ گلہ اللہ کا کرتے ہیں مسلمانہ نالکی کی تیجاندہ ہے مسلمانہ نالکی کی تیجاندہ ہے کبھی میں اپنا گریبان بھی تو کھولتا کھولتا ہوں تو اوروں کے کھولتا ہوں حکومت یہ کر رہی ہے فوج یہ کر رہی ہے پولیس یہ کر رہی ہے اور بیورکریس یہ کر رہی ہے اور پٹوار یہ کر رہا ہے اور واپڈا والے یہ کر رہے ہیں اور بجلی والے یہ کر رہے ہیں اور تھانے دار یہ کر رہا ہے اور میرا پڑوسی یہ کر رہا ہے کبھی اپنا بھی تو گریبان کھولا ہوتا کبھی اپنے اندر کے اندھیروں کو بھی جھانکا ہوتا اوروں کی خبر لیتے لیتے مر گئے تو برباد ہو گئے کچھ اپنی بھی تو خبر لو کبھی اندر کے بٹن بھی تو کھولو صرف کرتے کے بٹن کھول کے کرتہ بدل لیتے ہو کبھی سینے کو بھی چاپ کرو اور اس کے اندر میں چھپے ہوئے اندھیروں کو دیکھو ان غلازتوں کو ان گندگیوں کو جو میں نے آپ نے پال 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 کے اندر گٹر اول رہے ہیں غلازتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کبھی ان کو بھی تو صاف کیا ہوتا اوروں کے عیب دیکھنا اوروں پر نکتہ چینی اوروں کی گرائی اوروں کی غیوت اوروں پر تنقید اوروں کو داڑی والوں کو دیکھ لیا ہے مولیوں کو دیکھ لیا ہے تبلیغیوں کو دیکھ لیا ہے حاجیوں کو میں بڑا جانتا ہوں نمازیوں کا مجھے بڑا پتہ ہے اللہ کا واسطہ ہے کبھی اپنا پتہ بھی لے لو کبھی اپنا پتہ بھی لے لو دن رے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نپن تیری روئی میں چار بین اولے سب سے پہلے ان کو چن ہمارے استاذ صاحب یہ شیر اکثر پڑھا کرتے تھے جن سے میں نے قرآن پڑھا اکثر اور اسی بات پر پڑھا کرتے تھے کہ بیٹو کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا اپنے ہی دیکھنا اوروں کو ہی نہ دیکھنا اپنے دیکھنا تمہارے اپنے بے شمار ہوں گے جب دیکھنا شروع کرو گے حسن اخلاق نہیں ہے چھت میں نے نہیں ڈالی گلہ اللہ سے کرتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے اللہ نے کہا تھا تم کمرے کے اندر آؤ تو میں تمہیں گرمی سے بھی بچاؤں گا سردی سے بھی بچاؤں گا ہواوں سے بھی بچاؤں گا بارش سے بھی بچاؤں گا میں نے کہا نہیں مجھے چھت کے بغیر بچا یہ میرے اللہ کا قانون نہیں ہے کر دے تو اسے کو روک نہیں سکتا لیکن اس کا قانون ہے وہ یہ نہیں کرے گا تو نمازی کی نماز چھوٹ جائے نا اسے افسوس ہوتا جی آج میں سوتا رہ گیا میری آنکھ نہیں کھلی میری فجر کی نماز رہ گئی ہیں لیکن کبھی غیبت کرنے والوں کو یہ دکھ نہیں ہوتا کہ میں غیبت کرتا ہوں میں گالیاں دیتا ہوں میں اوروں کی برائیاں دیکھتا ہوں یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ دکھ درد اس کو اٹھتا ہی نہیں ہے تو وہ دور کسی کرے گا اخلاق کے پست درجے پر میں آلہ درجے کا مسلمان برنا ہوں جو کسی کو تکلیف نہ دے وہ سب سے بڑا مسلمان ہے اور جو یہ تین کام کر لے جو توڑے اس سے جوڑو سلام کرنے والے کو سلام کر دیا نہیں نہیں یہ تمہیں دیکھ کے نفرت سے مو پھیر جائے اس کو آگے جا کر کو السلام علیکم جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دے اس کا حق اس کی تھالی میں سجا کہ اس کو پیش کرو وَتَعْفُ عَمَّنْ دَلَمَكْ جو زیادتی کر جائے معاف کر دو کہا اللہ سے لے لوں گا جا معاف کیا یہ کام جب ہو جائیں گے تو میرے نبی نے فرمایا قَادَ الْحَلِيمُ عَنْ يَكُونَ نَبِيًا جس کے اندر یہ صفات ہوگی وہ ایسے ہے کہ بس نبی بنتے بنتے رہ گیا قَادَ الْحَلِيمُ عَنْ يَكُونَ نَبِيًا قریب ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی بن جائے یہ تشویح دی جاری ہے وہ نبی کوئی نہیں بن سکتا اپنی طاقت اور اپنی محنت سے نبی اللہ کی انتخاب سے بنا کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب پر آ کر نبوت بند ہے لیکن میرا نبی اچھے اخلاق کی عظمت بتا رہا ہے کہ اچھے اخلاق والا نبوت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ گویا کہ نبی بنتے بنتے رہ گیا یعنی نبی تو یہ نہیں بن سکتا لہٰذا قیامت کے دن نبیوں کے نیچے اس کا درجہ ہوگا یہ صفت تحجد گزاروں کو نہیں سنائی یہ فضیلت علماء کو نہیں سنائی یہ فضیلت قاد الحلیم ان یکونا نبیہ یہ شہداء کو نہیں سنائی یہ علم کے موطی بکھرنے والوں کو نہیں سنائی رات کے اندھیرے میں رونے والوں کو یہ فضیلت نہیں سنائی کن کو سنائی ہے جو درگزر کرنا جانتے ہیں جو معاف کرنا جانتے ہیں جو چھوٹے بن جاتے ہیں جو ذبت سے زبان کو ہوک لیتے ہیں جو گالی سے ہوک لیتے ہیں جو اوروں کی برائی نہیں چاہتے ہیں جو دل کو اوروں سے صاف رکھتے ہیں جو ہر دکھ اپنوں پر سہ لیتے ہیں اور میٹھا بن کے دکھاتے ہیں میرے اللہ نے کلمے کو درخت سے تشویری ہے میرے اللہ نے آپ کے میرے دین کو اسلام کو کلمے کو درخت سے تشویری ہے درخت کیا کرتا ہے درخت پتھر کھا کے بھی پھل دیتا ہے اور لاتھی کھا کے بھی پھل دیتا ہے اسے کٹو تو فریاد نہیں اسے جلاؤ تو تمہاری راہت اس کو تعمیر میں لاؤ تمہاری راہت اسے ٹھڑا کرو تمہاری راہت تمہاری زیب و زینت مسجد عائشہ کو اس سے سجاؤ تو وہ فریاد نہیں کرتا لکڑی کا کام ممبر و محراب میں کرو تو وہ بولتا نہیں ہے اس کو لاتھی مارو تو تمہیں پھول پیش کرتا ہے شگوفے پیش کرتا ہے پھل پیش کرتا ہے مٹھاس پیش کرتا ہے اس کی چھاؤں میں بیٹھو تو وہ تمہیں سایہ فراہم کرتا ہے اور تمہیں کلیوں کی مہک پیش کرتا ہے وہ رد عمل کا کام نہیں کرتا وہ سراسر عمل کرتا ہے سراسر عمل کرتا ہے یہی مسلمان ہوتا ہے وہ سراپا عمل ہوتا ہے رد عمل نہیں ہوتا ہے وہ ایک گالی کے جواب میں دس گالیاں نہیں دیتا وہ برے کے لئے برا نہیں بنتا ہے وہ ہر ایک کے لئے اچھا ہی بن کے چلتا ہے یہ اخلاق جس انسان میں ہوں گے وہ مکمل ایمان والا وہ جب معاشرہ ہوگا تو یہ چھت والا معاشرہ ہے اب سارا عالم خود ہی تمہارے پاس آئے گا ہمیں دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بہت کم ضرورت پڑے گی کھچے کھچے لوگ ایمان میں آتے چلے جائیں گے آج کی دنیا بے منزل کافلہ ہے بے نشان کافلہ ہے نہ سائنس نے انہیں منزل دی نہ ایجادات نے انہیں مقصد کا پتہ بتایا نہ آج کی ٹیکنالوجی ان کے اندر کو سکوم بخش سکی جاپان ٹیکنالوجی کا بادشاہ ہے وہاں واحد ملک جہاں اجتماعی خودکشی ہوتی ہیں ساری دنیا میں لوگ خودکشی کرتے ہیں چھپ چھپا کے جاپان میں اجتماعی خودکشی ہوتی ہیں ٹائم مقرر کے عید ہے فلاں وقت پہ خودکشی کی جائے گی اور خودکشی کرنے والے اٹھارہ سے تیس سال کے نو جوان کوئی بوڑے نہیں ہیں کوئی ستر سال کے بوڑے نہیں ہیں وہ زندگی کا وقت جو جوانی بھرپور شہوت شباب پر اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ صرف ٹیکنالوجی سے کام نہیں چلے گا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا صرف یہ پیٹ کی پوجہ سے کام نہیں چلے گا اللہ کو پہچاننا ہوگا اس کے سائے میں آنا ہوگا اس کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جو آپ عالی اخلاق کا نمونہ بن کرائے اللہ تعالی نے آپ نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے کہا نہیں 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 مجھے تیری اتنی نمازیں نہیں چاہیئیں تھوڑی کر کٹ کر میں اتنی لمبی نماز تیری نہیں چاہتا ہوں کہ تیرے پاؤں پھٹ جائیں اور تو بے حال ہو جائے اتنی لمبے سجدے نہیں تیرے چاہتا ہوں کہ تو خود تک تھکن میں آ جائے پڑ بھی سہی کھڑا بھی ہو سجدہ بھی کر اتنا لمبہ نہیں کہ لے تشکا تو خود مسئبت میں پڑ جائے آپ نے تبلیغ کا غم زیادہ اورا اور انسانیت کی ہدایت کا زیادہ فکر کیا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا کہ فلا تذہب نفسو کا علیہم حسرات انسانیت کا غم تو کھا پر اتنا نہ کھا کہ تو خود ہی مر جائے مجھے ایسا نہیں تو چاہیئے کہ لعلہ کا باقی اور نفس کا اللہ یکون مؤمنین کہ تو ان کے غم میں کڑ کڑ کے مر جائے آلی صفات اندر کا انسانیت کا غم اور نماز دو آلی چیزیں کا نہیں نہیں کرو غم کھاؤ اتنے نہیں کہ تیرے پاؤں پھٹ جائیں اور جب میرے آپ کے نبی نے اخلاق کی بلندیاں دکھائیں تو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اخلاق بھی ذرہ تھوڑے کرو ایٹا مٹھا نہ بانتے ہیں انہوں سارے ہی کھا جا منہیں کوئی تھوڑا شکا شاکی بھی کیتی کرنی میرے نبی سے میں جب میرے نبی نے اخلاق کے حمالی اثر کیے تو اللہ نے روکنی کی وجہ شابش دی اور شابش کے ساتھ گواہی دی گواہی کے ساتھ قسم اٹھائی مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی اے میرے نبی تیرے اخلاق کے کیا کہنے ہیں یہ نہیں کہا کہ تیرے اخلاق اچھے ہیں تیرے اخلاق کے کیا کہنے ہیں علا سبحان اللہ ہے جیسے جیسے مالک کائنات جس نے یہ زیور خود اپنے نبی کو پہنایا وہ خود حیران ہو کے کہہ رہا ہو کیا کہنے تیرے اخلاق کے کیا کہنے تیرے اخلاق کے کیا کہنے تیرے اخلاق علا اگر اللہ کہتا ہے نا اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے نبی تو اخلاق والا ہے یہ کمزور لفظ ہے علا علا کا مطلب ہوتا ہے کہ اخلاق کی جتنی قسمیں تین سو ساٹھ نہیں تین کروڑ ساٹھ لاکھ تین عرب ساٹھ کروڑ وہ ساری تیری غلام بن چکی ہیں اور تو اخلاق پہ سوار ہو چکا ہے اخلاق تیری سواری بن چکی ہے نون والقلم وما یسترون یہ قسم اِنَّا اور لام مل کر دو قسم دو قسمیں اٹھا کر اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَا شَابَاش جیسے ہم بجھو کہے شَابَاش اللہ جیسے کہہ رہا ہوں شَابَاش بڑے عالی اخلاق ہے تیرے شَابَاش ایمی کی تیا دیکھتے نہیں ہو مکہ والوں کو تلوار فتح نہ کر سکیں بدر کے فرشتوں کو دیدار فتح نہ کر سکا فرشتے اترتے دیکھیں نئی کلمہ پڑا چاند کے دو ٹوٹے دیکھیں نئی کلمہ پڑا بیسیوں موجزات اللہ کے نبی کے دیکھیں نئی کلمہ پڑا اپنا شہر فتح ہو گیا نئی کلمہ پڑا دس ہزار کا لشکر چمکتی تلواریں نئی کلمہ پڑا اور جب میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا تو دھڑم سارے نیچے گرے کہا ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے اتنا بڑا خلق نبی کے سوا کوئی نہیں دکھا سکتا ہاں اخلاق ہے یقی محکم عمل پیہم محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہیں ہیں مردوں کی شمشیریں محبت فاتحِ عالم ہے لیکن نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کہا جی جہاد کا نہیں اچھی چیز ہے جہاد مضبوط عمل نہیں ہے کہا جی نماز کا نہیں اچھا عمل ہے نماز وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں حسن وما ہوا بہی حسنت وما ہی بہا کہا جی حج کہا نہیں روزہ نہیں تو پھر آپ بتائیں یا رسول اللہ آپ بتائیں تو ہم نے کہا اِنَّا اَوْتَقْعُرَ الْإِسْلَامِ الْحُبُّ لِلَّهِ اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے بغض رکھنا ہے میری عدی نہیں بڑھ دی کیوں نہیں بڑھ دی اس منو فلانی تھا رہا اے آکھیں آئی میں ادنال لکھا چھک چھڑے یا ہمارے پنجاب میں لکھا چھک چھڑے اے میری منجینوں میں ہاتھ نہ لاؤے کیسے بے وقوف دیوانیں کہ مر کے بھی بغض نہیں چھوڑ رہے مر کے بھی بغض نہیں چھوڑ رہے اور نہیں جنت کی ہوا سونگ سکتا جو مسلمانوں کا بغض لے کے دنیا سے چلا گیا تو بھائیو اخلاق بنالو دنیا بھی تمہاری وقبہ بھی تمہاری جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا جو نہیں کرے گا پاؤں پہ کلھاڑی مار کے خسرت دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کی بازی ہار کے چلا جائے گا یہ گھر بیٹھے نہیں ملتا سودا دھکے کھانے پڑیں گے یہ صرف تصویح پڑھنے سے نہیں آئے گا مراقبہ کرنے سے نہیں آئے گا اور مدرسے پڑھنے سے نہیں آئے گا تبلیغ میں دھکے کھانے سے بھی نہیں آئے گا دھکے بھی کھائے ارادہ بھی کرے سال سال لگا کر بھائی سے نہیں بات کر رہا سال سال لگا کر ماں سے لڑا ہوا ہے ایک ہمارے ساتھ دو اکڑ کا کاشتکار رہتا ہے اس کا نام ہے ریم دین اس نے بیٹے کو عالم بنایا ملتان دو اکڑ کا کاشتکار کتنی کو اس کی کمائی اس نے پیٹ کارٹ کارٹ کے بچے کو پڑھایا جو پڑھ کے گھر آ گیا تو ایک درہ میرے پاس لے کر آیا مجھے وہاں میاں صاحب ہمارا یہ خاندانی ٹائٹل ہے مولی صاحب میں نے اتھے کوئی نہیں آگے میں نے واقعہ لگا میاں صاحب اے پتر میرا پڑھ آتا ہے پر کڑھ آ کوئی نہیں سمجھو ایک جٹ انپڑ انیلیسز دیکھو کتنا خوبصورت میاں صاحب اے میرا پتر پڑھ آتا ہے پر کڑھ آ کوئی نہیں یہ تپیو نال گل بھی سی دن ہی کر سکتا ان تپیو نال گل کرندہ طریقہ بھی نہیں ہند کیا کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں یہ تو باپ سے بتتمیزی کے ساتھ بولتا ہے تو اس نے کیا پڑھا ہے کتابیں پڑھنے سے نہیں ہے یہ خاجہ غلام فرید کی تو میں سنا رہا ہوں پہتا نہیں سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو تو بھائیو صرف یہ بڑی مشکل چیز ہے ایسے نہیں آ جاتا تھوڑا سا ذکر کی اور اخلاق ٹھیک ہو جائیں آٹھ سال مدر سے پڑھ لیا اخلاق ٹھیک ہو جائیں تبلیغ میں چلہ لگا لیا اخلاق ٹھیک ہو جائیں جان توڑ محنت ہے اپنی ذات سے لڑ 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 جو آدمی شکستہ ہو کے گرتا ہے تب اچھے اخلاق کا دروازہ اللہ کھولتا ہے اےٹھے ائی حے ہائے اے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھون چراغ رخ ضیبہ لے کر دنیا خالی ہو گئی انسانوں سے ہمارے اشاعر فرمایا کرتے تھے مرد بھی گئے اور بہت سے عورتیں بھی مر گئیں باقی رہ گئے مذکر اور مئنس مرد نہیں ملتے مذکروں سے دنیا بھری پڑی ہے عورتیں نہیں ملتیم معنیسوں سے دنیا بھری پڑی ہے جنہیں شہبت کے سوا کچھ پتہ نہیں تو بھائیو پھر اللہ کی رحمیں مانگو اپنے رب سے پھر وہ یہ زیور دے گا یہ زیور لے کے مر گئے اللہ کو بڑے پیارے لگو گے چاہے تمہاری تحجت تھوڑی ہو ذکر تھوڑا ہو علم تھوڑا ہو لیکن رب کی عزت رب ذل جلال کے عزت کی قسم تمہارے آگے وہی ہوگا جو تم سے اچھے اخلاق والا ہوگا بس بھائیو صاحب پیچھے ہوں گے نیت کرتے ہو آج کسی سے لڑے ہو تو صلح کر لینا کسی سے روٹے ہو تو جا کے منا لینا کسی کا بغض ہو تو آج دل دھولے نا کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ سنتم